اسلام علیکم بیورز آلیاز گارڈن میں آپ کا ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکو خیریت سے ہوں گے آپ کے سامنے جو یہ پودا ہے یہ میرا شہتوت کا پلانٹ ہے اور یہ اس نے سپٹیمبر کے مہنے میں بہت اچھی فروٹنگ کی تھی اور اس مرتبہ فیبرئی میں اس میں بہت ہی زیادہ اچھی فروٹنگ ہوئی ہے لیکن اس وقت اس کی کنڈیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پتے پیل پڑ چکے ہیں فروٹ تو کوئی ہے نہیں کیونکہ وہ سارے ہارویسٹ کر لیے گئے ہیں اور کھا لیے گئے ہیں لیکن اس وقت فکر کی بات یہ ہے کہ وہ میرے پلانٹ کے پتوں کے اندر ایمفیڈز ہو گئے ہیں یعنی کہ اس کے پتوں کے پیچھے جو چھوٹے چھوٹے سے کیڑے ہو جاتے ہیں وہ ہو گئے ہیں میں اس پر کئی مرتبہ نیم آئل کا سپریے کر چکی ہوں امیڈا کلوپرٹ بھی اس پر میں سپریے کرتی رہتی ہوں اور اب فائنلی میں نے یہ جیسائٹ کیا ہے کہ اس کے تمام پتوں کو میں ٹرم کر دوں گی اور اس کے سٹیم اور اس کی ٹہنیوں کو میں اچھی طرح سے نیم آئل کے ذریعے کیور کرنے کی کوشش کروں گی کہ یہ ٹھیک ہو جائے اور اس کا شیپ آپ کو تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہوگا کیونکہ میں نے اس کی ٹہنیوں کو جو کہ دائیں اور بائیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں تقریباً ایک ایک میٹر کے قریب تو ان سب کو میں نے ایک جگہ پر سمیٹ کر اور ایک پول کے ساتھ میں ٹائک کیا ہوا ہے اس طرح سے مجھے اس کی دیکھ بھال میں بھی آسانی رہتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کم سپیس میں میں نے اس کو مینج کیا ہوا ہے بہت ہی کم قیمت پلانٹ ہوتا ہے بہت زیادہ کیئر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے پانی ہمیشہ دیکھ کر دینا ہوتا ہے گملے کے تمام پودوں کو اوور وارٹرنگ سے یہ خراب ہو جاتے ہیں اور فنجسائٹ کی یہ بارشوں کے بعد فنجسائٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور چاہیں تو اپنے پلانٹ میں چند کوئی لے کے ٹکڑے باری چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ بھی آپ پھیلا دیجئے اس سے بھی سوائل میں فنجس نہیں لگتی ہے کل بھی یہاں پر تھوڑی سی بارش ہوئی تھی اب آگے پتہ نہیں ہے بہرحال مجھے اس وقت فکر ہے اپنے شہتوت کے پودے کی تو میں ٹرم کروں گی ان تمام پتوں کو اور اس کی سٹیمز کا پھر کیئر کروں گی اور امید کروں گی کہ نئے پتے بھی آئیں گے اور پھر نیکسٹ سیزن پہ سپٹیمبر تک اس میں نئے نئے فروٹس بھی لگیں گے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا خیال رکھئے اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر لیجئے گا چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اپنوں کا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ